علیہ بھئی اگلا سوال عمران بٹی صاحب کی طرف سے ہے آج کل ملحدوں کی ایک جمعہ سورہ طلاق آیت نمبر چار کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ جی یہ دیکھیں قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ نہ بالک بچوں کے نکاہ کا پلیز راہ ارمائی فرمائیں جی اس کی کوئی ارمائی کی ضرورت نہیں ہے آپ ایسے سوالات بلکل کوئی انٹرٹین نہ کیا کریں جس کا عوام الناس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نہ یہ بات اس طرح ہے اس کے لیے سورہ طلاق کی میری جو ویڈیو ہے نا قرآن تفسیر کلاس کی وہ دیکھ لیں اور مولا مدودی کی تفہیم القرآن پڑھیں میں اس پر بول سکتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے لیکن یہ عوامی سوال نہیں ہے نیکسٹ علی بھائی نیکسٹ سوال کوین کی طرف سے ہے دادہ دادی اور باپ ایک ساتھ کسی آدھسہ میں انتقال کر جائیں تو دادہ کی جائداد میں پوتے اور بہو کا حصہ ہوگا کیونکہ باپ اپنی جائداد نہیں ہے باپ کی اپنی جائداد نہیں ہے یہ وہ باپ بھی تو ساتھ ہی مر گیا نا باپ اب یہ تو اب کوئی ہمیں اندازہ نہیں ہے نا کہ وہ باپ جو ہے وہ پہلے مرائے یا دادہ پہلے مرائے اس میں اجتہاد کر لیں اور بہتر ہے کہ بینفیٹ آف ڈاؤٹ ہی دیں اور حصہ دیں ان کو یہی ایزیوم کریں کہ دادہ پہلے مرائے دادی پہلے مری اور باپ جو ہے اس کا بعد میں مرائے اس پہ جائے اور پھر وہ آگے چلی جائے تو جس میں مسلمان کا فائدہ ہے اس کی طرف کیونکہ بھی واضح نہیں ہے محمدہ نیکسٹ اگلا سوال مسلم بکش کی طرف سے دیوبندی مماتی مولوی کہتے ہیں کہ امام تبری نے دعوت علیہ السلام کی گستاکی کی اس لیے اس لیے ان کی بات میں دیوار پر مار دیتا ہوں اس کی وضاحت کر دیں وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہمارا کیا امام تبری کی کسی تاریخی روایہ سے لینا دینا میرے بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے اس نے تو اپنا جھوٹ چپانے کے لیے امام تبری اپنے جھوٹے عقیدے کو چپانے کے لیے امام تبری کا سہارا لینا شروع کیا تبری کا مارا لینا دینا کیا ہے تبری تو وہ حدیث کی کتاب تو نہیں ہے ہم تو بخاری مسلم سے احدیث بتا رہے ہیں اس شخصیت کے بارے میں جس کا یہ جھوٹا دفاع کر رہے ہیں تو وہ یہ طریقہ واردات ہوتا ہے یعنی جس نے اللہ کو نہیں ماننا اس نے یہ کہنا ہے اچھا نبیل اسلام نے وہ بنو قریزہ میں فلان لوگ کیوں قتل کروایا تھے بھئی بنو قریزہ میں فلان لوگ جو قتل ہوئے اہد شکنی کے سبب اس سے ڈنائل آف گاڈ کیسے ہو گیا یہ دو الگ چیزیں تو تبری اگر کوئی گستاہی کرتا ہے اپنی وہ اس میں نکل کرتا ہے تو اس سے بخاری مسلم کی احدیث کہاں ختم ہو گئی اس کا کہہ لیند دینا ہے تو چونکہ اس نے دو نمبری کیے تو دو نمبری کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ میں بھی دو نمبری پہ اتروں میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا فضول بات کا جواب دینا نیکسٹ نیکسٹ قرآن و سنہ کی طرف سے سوال ہے علی بھئی بخاری شریف میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے مگر ایکسرے مشین سے آج کل پتا چل جاتا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے اس کے وقت میں بہت دعا کہہ چکوں میرے بھائی میری ویڈیو ریوارڈ ہے علم غیب کے حوالے سے علم نجوم کے حوالے سے اس میں نے بتایا تھا صرف یہ مسئلہ نہیں ہے سورہ لکمان میں کہ پانچ حروم ایسے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان میں سے ایک چیز یہ تھی اور بارش کب برسے گی کسی کو کہاں کس سرزمین میں موت آئے گی یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو مستقبل سے لیٹڈ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اب اس کی تفصیل بھی دیکھنی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے دیکھیں ایک وحی کا علم ہے جو حواس خمسہ کے بغیر حاصل ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں ہم ریویلڈ نالج اور ایک ہے وہ جو اکوائیڈ نالج ہے جس میں آپ فیزیکلی حواس خمسہ کو یا کوئی انسٹرومنٹ یوز کر کے علم حاصل کرتے ہیں اب اس طرح سے جو چھپاوا علم حاصل ہوتا ہے وہ علم الغعیب وہ والا نہیں ہے جس کی اللہ تعالی نفی کر رہا ہے مثال کے طور پر زمین کے نیچے پانی ہے یا نہیں تو جب تک آپ فیزیکلی کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے خود کھود کے نہ دیکھ لیں تو ظہرہ یہ علم الغعیب والا معامد ہے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ پانی کا پتہ نہ ہو جیسے تیل کا کون ہے وہ ہر جگہ تو نہیں نکلتا اب آپ میدانی علاقے میں چلے جائے تو میں آپ کو ہر جگہ بتاؤں گا ادھر کھودے ہیں تو اتنا وارٹر ٹیبل ہے مجھے پتہ ہے وہ نکل آئے گا تو یہ علم الغعیب تو نہیں ہوگا مزہ تو تب ہے کہ جہاں پانی نہیں نکلتا وہاں آپ بتائیں کہ ادھر فلان جگہ ایک کون ہے اس میں جو ہے اتنے فوٹ کی گھرائی میں ہے لیکن وہ آج کل ایسے انسٹرومنٹ آئے ہیں وہ زمین میں گھڑا کھود کے اس سے ساؤنڈ ویفز پروڈیوس ہوتی ہیں وہ ریباؤنڈ ہو کے نیچے سے جب واپس آتی ہیں تو بتا چل جاتا نیچے پانی کتنی گھرائی میں ہے تو یہ فیزیکل نالیج ہے یہ علم الغعیب نہیں ہے یہ انسٹرومنٹ کی مدد سے آپ نے چھو کے چیز کو حاصل کر لیا آپ بیٹھے میں پنڈی میں میں بیٹھا ہوں جیلم میں کتنی دور کا فاصلہ ہے لیکن بیچ میں یہ ٹرانسور جو ہوا ہے یہ ایک انسٹرومنٹ کے ذریعے ہوا ہے اسی طریقے سے یہ جو ایکسرن نہیں ہوتا وہ آلٹرہ ساؤنڈ ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ فیزیکل نالیج ہے بغیر اس کے نہیں ہوتا قرآن زمانے میں بھی ہوتا تھا نبز دیکھی جاتی تھی نبز بھی فیزیکل نالیج ہے تکہ لگ جاتا تھا اس میں بھی ہو جاتا تھا تو یہ تو فیزیکل نالیج ہے اس کا علم الغعیب سے لینا دینا کوئی نہیں ہے تو قرآن جو کہتا ہے نا کوئی نہیں جانتا ماں کے بیٹھ میں کیا ہے اس سے مراد ہے کہ بدبخت ہے یا کشمقت ہے اور آج کی ریٹھ میں بھی آپ فیزیکل انٹریکشن کے بغیر انسٹرومنٹ کے بغیر کوئی نہیں بتا سکتا سیکس بھی نہیں کوئی بتا سکتا اور یہ جو میں نے اس کی تعویل کی نا کہ اس سے مراد جو ہے وہ خوشبخت اور بدبخت ہونے ہیں ڈیسٹنی کا تو اس کا سبو سورة تغابن کی آیت ہے وہ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے تم میں کوئی کافر ہوتا ہے کوئی مومن کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ اس عورت سے جو اولاد ہوگی وہ مستقبل میں کافر ہوگی یا مومن ہوگی اس کی ڈیتھ کس طرح ہوگی اس طرح بارش کے بارے میں بھی آیا قرآن میں تو بارش بھی کوئی نہیں بتا سکتا ہاں فیزیکلی آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر شمالی ہواے چل چکی ہیں اتنی رفتار پہ تو فلان شہر پہ ہیں اور فلان شہر تک پہنچنے میں اتنا ٹائم لگے گا تو یہ فیزیکل نو دی جائے جس طرح جیلم سے پنڈی کا سفر آئی ایس میں دو گھنٹے کا ہے یہاں سے میں آئی ایس میں کوئی چیز آپ کے لیے رکھوا ہوں اور میں کہوں جی اگزیکٹ آلموسٹ اتنے بجے جو ہے نا آپ فیضاباد اڈے سے یہ اٹھا لیں تو یہ وہاں اتنے بجے وہ پہنچ جائے دو چائر منٹ کے فرق کے ساتھ تو آپ کیا کہیں گے یہ علم الغعیب ہے نہیں میرا نالیج ہے کہ یہ فیزیکلی ہمیں پتا ہے اس چیز کا اللہ یہ کہ گاڑی پنکچر نہ ہو جائے کوئی اور مسنا نہ ہو جائے کیونکہ یہاں سے چل پڑی لیکن اگر میں آپ کو یہ پوچھوں کہ بتائیں آج ہے سات جنوری دوہزار اکیس تو سات جنوری دوہزار پچاس کو بارش ہوگی کے نہیں تو دنیا کا کوئی انسٹرومنٹ نہیں بتا سکتا یہ علم الغعیب ہے ہاں دس جنوری کو ہوگی کے نہیں اندازہ لگایا جا سکتا ہے فیزیکلی نالیج کے ساتھ آپ دیکھ کے کہ ہوایے چل رہی ہیں یہاں سے بادل جمع ہوں گے تو یہ پریڈکشن زیادہ زیادہ آپ ایک مہینے تک کر لیں گے لیکن سالہ سال کی پریڈکشن کس طرح ہو وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس وقت کیسے بادل بننے وہ ہمیں پتا نہیں تو یہ چونکہ پہلے ہوا ہوتا ہے معاملہ اس طریقے سے پھر آپ کو پتا چل جائے تو یہ فیزیکل نالیج ہے یہ علم الغعیب سے تعلق رکھتے ہی نہیں نیکسٹ علی بھائی اگلا سوالی یوسف ازار صاحب کی طرف سے میں نے دس لاکھ کا گولڈ لیا اور جب بہن جانے پر بیچنے پر وہ چھے لاکھ کا ہو رہا تو مجھے زکار دس لاکھ کا نکالنا ہوگا یا چھے لاکھ کا یہ تو سوال ہی غلط ہے یہ کونسا گولڈ ہے جو دس سے چھے پہ آگیا ذرا یہ مجھے بتائیں یہ پلانٹ ارث پہ تو نہیں ہوتا یہ کام مریق سے ہے تو سوال ہی غلط ہوگیا آگے میں نے جواب کیا دینا ہے ہاں تو چونکہ یہ سوال غلط ہے تو جواب بھی غلط جائے گا تو میں جنرل سوال لے لیتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس سونا ہے تو ہر سال اس وقت جو سونے کی قیمت ہوگی اس کے اوپر اس نے زکار دینی ہے تو سونا ہمیشہ بڑھتا ہی ہے کام نہیں ہوتا اور اگر کہیں پہ یہ مریق پہ رہ رہے ہیں اور وہاں دس لاکھ کا سونا چھے لاکھ کے اوپر واپس آگیا ہے تو ٹھیک ہے وہ چھے لاکھ ہی زکار دیں گے لیکن یہ سوال ہی غلط ہے یہ چھے انہوں نے پہلا لکھنا تھا دس بات میں بھول گئے ہیں نیکس نیکس قویسچن ارفان صاحب کی طرف سے اگر اکثر علماء یزید کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر یزید بورا تھا تو بی بی زینب اس کے دربار یا محل میں کیوں گئی تھی علی بھئی کیا یہ سچ ہے کہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ نہا اس کے پاس گئی تھی اس کے پاس نہیں گئی تھی بھئی وہ بیڑیوں میں جکڑ کے پورے اہل بیعت کو وہاں پہ لے گئے تھے حضرت حسین علیہ السلام کا سر بھی لے گئے تھے ڈیٹرنس کے لیے تاکہ پوری دنیا کے اوپر روپ پڑے کے شامیوں نے جو ہے وہ اہل البیعت کے ساتھ یہ کیا ہے تو کوئی شامیوں کے خلاف کھڑا نہ ہو تو وہ یزید کے دربار میں کوئی وظیفہ لگانے کے لیے نہیں گئی تھی لے جائی گئی تھی وہاں تو انہوں نے خطبہ دیا تھا اتنا سخت جس کے بعد پورا وہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ ایک دفعہ ہل گئے تھے تو آپ کو یہ آپ جو علماء یزید کو بچانے کے لیے بھی کہتے ہیں وہ بھی یہ بات نہیں کرتے پتہ نہیں آپ کس نے یہ عوال بتا دیئے وہ کب یہ کہتے ہیں کہ وہ دربار میں گئی تھی لے جائی گئی تھی گئی کہاں تھی بچانے نیکسٹ یہ علی بھئی اگلا سوال محمد وظیفہ کی طرف سے ہے کیا نیٹ ورک یا کیبل کا کام حلال ہے ہو 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 بڑا مشکل سوال پوچھ لیا ہے کیبل کا کام حلال ہے پیورلی تو ہم اسے نہ حلال کہہ سکتے ہیں نہ حرام کیونکہ دونوں طرح استعمال ہو رہے ہیں کیبل کو لوگ نیگٹیو کام کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں پوزیٹیو کام کے لیے بھی کر رہے ہیں ظاہر ہے یہ ایک ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ یوں ہی سمجھ لیں چھوری سے بندہ بھی مارا جا سکتا ہے چھوری سے سبزی بھی کاٹی جا سکتی ہے آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی کس کام کے لیے اس کو یوز کر رہے ہیں تو کیٹاگوریکلی تو حرام نہیں کہا جا سکتا ہے بارل بچنے میں آفیت ہے نیکسٹ نیٹورکی کا کام ٹھیک ہے اچھا جی اگلا سوال علی بھائی حیدر علی صاحب کی طرف سے اثر اگر کسی کے لیے موت کی دعا کی ہو تو توبہ کا طریقہ کیا ہوگا پلیز بتا دیں میرے بھائی آپ کا کسی کے حق میں موت کی دعا کرنے سے سے موت آنی نہیں ہے موت کا فیصلہ اللہ نے خود کرنے ہاں بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام نے موت کی دعا مانگنے سے منع کیا ہے اپنے آنکھ میں کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے موت دے دے تو کسی کے لیے آپ کو کرنے سے کوئی فرم نہیں بڑھتا آپ کی دعا کرنے سے کوئی نہیں مرنا میرے بھائی تو یہ آپ نے ایک لغم کام کیا ہے بس یہ آپ کو پتا چل گیا اپنی غلطی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے موت بھی مانگ گئے نیکسٹ علی بھی اگلا سوال سعید محمود کے طرف سے ہے قرآن میں ظالمین سے مطلق وضاحت رکھا رہا ہے ظلم عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھ دینا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو اس کے بلند مرتبے سے نیچے لے آنا کسی نیچے لے کو اوپر لے مرتبے پہ لے جانا اسی لیے سورہ لکمان میں ہے نا بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے کوئی شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا نا کہ آپ مخلوق کو اس کے مرتبے سے اٹھا کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھرا دیں یا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ڈیگریٹ کر کے مخلوق کے درجے پہ لے ہیں اس کے جگہ کو بدل دینا یہ ظلم ہے تو دنیا میں جتنے بھی گناہ کے کام ہیں وہ سب ظلم ہیں اسی لیے وہ بخاری و مسلم دونوں میں آتا ہے نا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جب یہ سورة النام کی آیت نازل ہوئی اللہ دین آمنو جو لوگ ایمان لے کر آئے پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ایمان میں شرک اپنے ایمان میں ظلم کو شریک نہیں کیا تو وہی قیامت والے دن امن میں ہوں گے ایٹی ٹو نمبر آئیت ہے تو صحابہ بڑے پرشان ہوئے کہ کون ایسا ہوگا جو ایمان لانے کے بعد ظلم یعنی گناہ نہ کرے تو آپ نے فرمایا یہاں اس ظلم سے مراد وہ چھوٹے ظلم نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد ہے تو نبی علیہ السلام نے خود اس کی تشریف فرما دی کہ یہ جس ظلم کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت والے دن امن نہیں ملے گا اس سے مراد بڑے والا ظلم ہے یعنی شرک باقی چھوٹے جو ظلم ہیں وہ ساتھ ساتھ بندہ معافی مانگتا رہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے لئے بھی دعائی نا ربنا ظلمنا انفسنا اے رب ہمارے ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا یعنی ظلم کیا اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی کی وَإِلَّمْ تَغْفِلْنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم پہ رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ دعا کی تھی نا حضرت آدم ورحبہ علیہ السلام نے تو ظلم سے مراد ہے گناہ کا کام باقی ہم عموماً کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کو بھی ظلم کہتے ہیں اس لیے کہ اس کو بھی آپ انصاف سے ہٹ کے اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ ظلم کہلاتے ہیں تو پنجابی میں اردو میں ظلم تو عموماً کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کو کہتے ہیں لیکن شریعت کے اندر ہر وہ کام ظلم ہے جو گناہ کا کام ہے چاہیے کوکولہ سے لیٹڈ ہے چاہیے وہ کوکولی بات سے لیٹڈ اگلا سوال جوید صاحب کی طرف سے ہے علی بھئی آج کل پینٹ جیز لڑکیاں بھی پینٹی ہیں اور لڑکے بھی سوال یہ ہے کہ کون کس کی مشابت اختیار کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ تو اب رنون لباس ہو چکے ہم تو کہتے ہیں پبلیکلی ایسا لباس پین کے عورت نہ آئے کہ جس کی وجہ سے اس کے جسم کی عید نمائع ہو اب اتنی سکم ٹائٹ جینز تو نہیں ہونی چاہیے اور اگر بھرکا پینا ہوا ہے جس طرح عرب کی عورتیں ہیں وہ بھرکا بھی پہنتی ہیں نیچے انہوں نے جو ہے وہ جینز پہنی بھی ہوتی ہیں جو مجھے یعنی سننے میں پتا چلا ہے وائف کے طرح تو وہ تو جائز ہے لیکن اگر وہ اس طریقے سے اپنی نمائش کریں گے جسم کی پھر تو غلط ہوگا باقی مرد و عورت کے والا معاملہ نہیں اب یہ دونوں کے لیے ہے ظاہر ہے کہ سردیوں میں جو اگر موٹی جینز ہو تو وہ سردی روکنے کے لیے اچھی چیز ہے اگر کوئی پہنتا ہے پجاما بغیرہ اس طرح کی چیز اوروپر بھرکا پہن لیتی ہے عورت تو ٹھیک ہے اس میں مشابیت والا چکر نہیں ہے نمائش نہیں ہونی چاہیے نیکسٹ علی بھئی اگلا سوال ہے آمیل یوسف صاحب کی طرف سے ہے کیا بارہ سال کا بچہ امامت کروا سکتا ہے بارہ کیا میرے بھائی آٹھ سال کا بچہ بھی امامت کروا سکتا ہے اگر اسے وضو اور پاکی پلیدی کیا دھیان ہے تو کوئی مسئلہ نہیں وہ امامت کروا سکتا ہے حضرت معاذب نے جبل کروایا کرتے تھے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبیل اسلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑتا تھا اس کے بعد میں اپنی قوم میں جا کے امامت کروایا کرتا تھا بہت مشکل چھے سے آٹھ سال ان کی عمر تھی اس وقت تو آج کل بھی آپ عربیوں کے بچے دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے بچے انہیں قرآن صحیح آتا ہے امامت کرواتے ہیں یہ ہنفیم میں زیادہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نابالک کے پیچھے بالک کی نماز نہیں ہوگی تو یہ بالکل کا سیلپ میڈ مسئلہ ہے شریع اس کی اندر کوئی ایسی حقیقت موجود نہیں نیکسٹ اگلا قویسچن حسن سندو صاحب کی طرف سے پوچھتے ہیں ہم یوکے میں رہتے ہیں احمدیوں کے ساتھ تو کیا یہ جائز ہے کہ ان کے ساتھ گھر اور کچھن شیئر کرنا چاہے احمدی تو خیر میں انہیں نہیں کہتا یہ قادیانی ہیں قادیانی ہوں یہودی ہوں عیسائی ہوں ہندو ہوں سب کے ساتھ آپ کی چھن شیئر کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی موانیت والا محمنت نہیں ہے باقی جو ہمارا ان کے عقیدے سے ان کے اختلاف ہے ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں تو عقیدے میں ہمیں ان سے اختلاف ہے قرآن حقیم میں ہے کہ اہل کتاب کا زبیحہ بھی تمہارے لئے حلال ہے ان کی عورتیں بھی تمہارے لئے حلال ہیں یہود و نصارہ کے کیس میں اب رہے کہ قادیانی تو جو قادیانیوں کو مرتض سمجھتے ہیں تو وہ تو پھر ظاہر انہیں واجب القتلی سمجھ رہے ہوں گے ہمارے نزدیک قادیانی آج کی ڈیٹ میں کافر ہیں اور میرا یہ اجتہاد ہے انہیں کٹاگری اگر ڈیفائن کی جائے گی تو انہیں جو ہے وہ بودھ پرست کافروں کی کٹاگری میں ڈالنے کی بجائے اہل کتاب کافروں کی کٹاگری میں ڈالا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اور یہی قفایت اللہ دیلوی جو جوباند کے شروع کے بڑے محدثین اور بڑے مفکرین اور شیخ العدیس اور فتوہ دینے والے تھے پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے اپنے فتاوہ کے اندر یہی لکھا ہے کہ قادیانیوں کا سٹیٹس جو ہے وہ اہل کتاب والا ہے اہل کتاب کافروں والا جب میں نے بات کی تھی سارے سیخ پا ہوئے جب ہم نے یہ وہ شیئر کروایا تو آپ بھی ان سب کو سون گیا ہوئے تو باقی تو آپ کر سکتے ہیں باقی حرام چیز کوئی نہ کھائیں یہ کہنا کہ یہ کٹھے برطن میں ہم کسی کافر کے ساتھ نہیں کھانا کھا سکتے ہیں دوسری طرف آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں نبیل اسلام نے کافروں کے لیے بھی چادریں بچائیں ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں کی کون سی بات ٹھیک ہے کون سی غلط ہے جذباتیت ہی سارے معاملات کو لے کے چل رہی ہے پھر سٹیکر چھاپے ہوتے ہیں جب تُو کسی کادیانی سے ملتا ہے تو گمد خزرہ میں نبی کا دل دکھتا ہے تو بھئی جب میں کسی چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ والے سے ملتا ہوں اور یہ کتابیں چھاپنے والوں سے ان بزرگوں کا جھوٹا دفاع کرنے والوں سے چلیں بزرگوں کے بارے میں ہم ایک ٹن حسنظان رکھ لیتے ہیں اپنے سر کے اوپر کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا اگرچہ آپ کے نزدیک انہوں نے کہا ہے آپ ان کا دفاع کرتے ہیں تو بارال آپ لوگ ہی مجرم ہیں اس معاملے میں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی تو ہم کر رہے ہیں نا برتا ہو تو آپ کا بھی بائی کارٹ کر دیں اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا آپ علمی اختلاف رکھیں کسی کے عقیدے کو کفریہ شرکیہ سمٹھتے ہیں اس کی غلطی اس کے اوپر ہائیلائٹ کریں تاکہ وہ اسلام میں واپس آجے تو اس طریقے سے دنیا کا نظام چلے گا نہیں اور یہ بھی چونکہ آج کل ایک فیشن من گیا نا جو بھی بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے کہ میں ختم نبوت کے اوپر کام کروں کیا ختم نبوت میں تم کام کروں ڈراما باز قسم کے مولوی ڈراما باز قسم کے پیر آپ ان کی ذرا ویڈیوز دیکھیں تو ہم ختم نبوت پہ کام کروں ختم نبوت آپ لوگ غلط لفظ استعمال کر رہے ہیں آپ کام کر رہے ہیں قادیانیوں کے خلاف ختم نبوت تو ایک بہت بابرکت اور متبرک ٹرمیلوجی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص نے جس طرح نبوت میں ڈاکہ مارا ہے آپ سب کو غلط کہیں گے میں اب نام نہیں لیتا بھی لوگ نراز ہو جائیں گے آج کل کئی لوگ ہیں نام نہاد قسم کے سپیکرز جو ہر وقت جو ہے وہ اپنے زوم میں ختم نبوت پہ اور ہمارے نزدیک وہ قادیانیوں کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں ہم نے اپروچ کر کے کہا بھی کبھی چشتی رسول اللہ عشر علی رسول اللہ پہ بھی بات کرو وہ کہتے ہیں بات کیا آپ مروانے لگے ہیں ان کے ہاتھوں ہم انہی کے گاڑیوں میں انہی کے چندوں پہ چل رہے ہیں اگر ان کے خلاف بولیں گے تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں تو پھر میں نے ان لوگوں کو تک پیغام بجھوایا ہے کہ بھئی آپ پھر اپنی چینلز کے نام یا اپنی ویڈیوز کے نام ختم نبوت نہ رکھا کریں بلکہ آپ کہا کریں انٹی قادیانی ختم نبوت صرف ایک ہی پلیٹ فارم سے پریزنٹ ہو رہی ہے اور وہ ہمارا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ چاہے کوئی پرانا بابا ہے چاہے کوئی نیا بابا ہے چاہے وہ بریلوی بابا ہے چاہے دیوبندی بابا ہے چاہے کاریانی بابا ہے چاہے وہابی بابا ہے چاہے بابی بابا ہے چاہے شیعہ بابا ہے جس جس نے ختم نبوت میں جس طریقے سے بھی دراد کرنے کی کوشش کی ہے ہم سب کو ایک جگہ لا کے کھڑا کرتے ہیں اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ آپ ان کے واقعات سنیں گے جی اللہ تعالیٰ اور رابعہ بسریہ ڈریٹ گفتگو کر رہی ہے تو پھر اور ختم نبوت پر ڈاکہ کیا ہے نبیل اسلام کے بعد کیا اللہ تعالیٰ مخلوق میں کسی سے کلام کرے گا صحیح مسلم حدیث ہے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عم اعیمن کو ملنے گئے نبیل اسلام کی وفات کے بعد تو وہ رو رہی تھی تو حضرت عمر نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں اللہ کے حضور تو آپ کا بڑا بلند مرتبہ ہے لیکن وہ ایسی زہین خاتون تھی کہ اس نے حضرت ابو بکر عمر کو خاموش کروا دیا انہوں نے کہا میں رسول اللہ کی وفات کی وجہ سے نہیں رو رہی ہوں میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ آسمان کا زمین سے رشتہ وہی والا منختے ہو گیا ہے اب رسول اللہ کے بعد وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے جو کچھ کرنا ہوگا ہمیں اپنے عورت کی ذہانت دو ذہین ترین لوگوں کا اس طرف دماغ بھی نہیں گیا اور وہ امی احمد ظاہر ہے نبیل اسلام کی صحبت یافتہ تھی نبیل اسلام بھی ان کی زیارت کے لیے جاہے کرتے تھے آپ اندازہ کریں تو اس وقت نہیں کسی نے امی احمد کو تسلی دی کہ نہیں نہیں بعد میں جو عبدالقادر جلانی ہے وہ ڈریکٹ اللہ سے باتیں کریں گے یہ کہہ نہیں رہے کہ عبدالقادر جو بھی تیرا مرید ہوگا میں اس کی گرنٹی اٹھاتا ہوں بغیر توبہ کے نہیں مرے گا کیا کیا سٹورییں بتاتے ہیں وہ ڈریکٹ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ختم نبوت پہ اگر ڈھاکا نہیں ہے تو اور کیا ہوگا ختم نبوت پہ ڈھاکا لہٰذا جو بھی جہاں بھی آپ کو انٹی قادیانی چینل نظر آئے تو اس کو کہیں کہ اپنا یہ ختم نبوت کا لفظ اٹھا کے انٹی قادیانی لکھو رہ گے قادیانی تو ان کے لیے ہماری ویڈیوز ایک درجن سے زیادہ بلکہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ ویڈیوز قادیانیوں کے خلاف ان کے علمی رد پہ علمی کانی والے رد پہ نہیں علمی رد پہ ویوشیب کے اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے بھی میری ہیں آپ صرف قادیانیوں ساتھ انجینئر موندلی مرزا لکھ دیں تو وہ ویڈیوز کھل جائیں قادیانیوں کو دعوت اصلاح قادیانیوں کا سب سے بڑا اعتراض حیاتِ مسیح اور نزولِ مسیح قادیانیوں سے لیندین کا مسئلہ قادیانیوں کو دیا گیا دھوکہ اس قسم کی میری کئی ایک ویڈیوز ہیں ایک ویڈیو کافی قادیانیوں کی توبہ کا سبب بنی ہے اس کا عنوان تھا قادیانیوں کو دعوتِ اصلاح جس میں میں نے پوزیٹیبلی ان کو اسلام کی دعوت پیش کی ہے کہ جس طرح بریلوی دیوبندیوں کے بزرگوں نے ان کی پبلی کو دھوکہ دیا اور آپ کے بابے نے آپ کو دھوکہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہوں یہ کچھ تو پرانے صوفی بھی کرتے رہے ہیں اسی کی بنیاد پر وہ لے کے چل رہے ہیں اب میں اس پر تفسیر سے تھوڑا اس لیے بول رہا ہوں کہ مجھے اب ایک موقع ملائے اس کی وجہ سے مہچاروں کے یہ جو پرسیکیوشن کرنے کی بجائے قادیانیوں کو دعوت اصلاح پیش کریں تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام میں واپس آ جائیں ہمارے پاس بھی ایک اسی طرح کے ایک بھائی آئے جو وہ قادیانیوں کی بک ہے نا پاکٹ بک احمدیہ پاکٹ بک کے نام سے تو مجھے کہتے ہیں علی بھئی اس کے اوپر کو ویڈیو ریکارڈ کریں میں نے کہا یار کیا ریکارڈ کرائیں کہتے ہیں یہ جو جھوٹے واقعات دکھیں میں نے کہا یہ تم نے چیک کی ہیں یہ کتاب تو تم مجھے آج دکھا رہے ہو میں نے تو اپنی ینگ ایج میں یہ سارے واقعات کشف الماجوب میں تسکت الولیہ میں صوفیہ کے نائنٹین نائنٹی فور میں پڑھے ہوئے ہیں تم آ کے دوہزار اٹھارہ انیس میں مجھے کتاب دکھا رہے ہو تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو دیوبندیوں کے بابوں نے بریلیوں کے بابوں نے بتایا کہ یہ تو جھوٹے واقعات ہیں یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھے ہوئے میں نے کہا لے کیا وہ دیوبندیوں کی بھی میرے پاس کشف الماجوب پڑی ہوئی تھی بریلیوں کی بھی کشف الماجوب پڑی ہوئی تھی میں دونوں لائے میں نے کہا یہ میں اب تمہیں ڈھونڈ کے بھی بتاتا ہوں نکل آیا تو وہ پریشان ہو گیا تو میں نے کہا آپ مجھے بتاؤں میں کس موہ سے ویڈیو ریکارڈ کروں میں ویڈیو ریکارڈ کروں گا تو پہلے تو میں ان لوگوں کو رگڑا لگاؤں گا جو آپ لوگوں کو فنڈنگ کرتے ہیں پھر آپ لوگوں کو برا لگے گا تو میں بار بار ان سے کہوں گا کہ آپ کام ختم نبوت کام کریں لیکن اس میں سب کے اوپر بات کریں اگر سب پر نہیں کر رہے تو خدا کے لئے ختم نبوت کا متبرک نام لے کر امت کو دھوکہ نہ دیں روڑوں لوگوں کو جن لوگوں نے گمراہ کیا ہے ان بابوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہاں جی نیکسٹ